اسلام علیکم بیور میں ہوں آپ کا دوست محمد دلشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکچر کی دنیا دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے ہر روز نیاب نیرین منا کرے گا دوں آج میں آپ کے لیے اٹیلین ٹیکچر لائے ہوں آفریکہ گلر جو میں ابھی آپ کو اس کو پر بنا کر دکھانا جا رہا ہوں تو جو دوست میری چینل پر فرس ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن ٹائم میں ٹائم پر میلے میری ویڈیو اچھے لگے لائک اور کمنٹ سے لازمی کریں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں کوشش کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ جی دوستو تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دیوار کے اوپر یہ پرائمر اپلائی کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیوار کے اوپر پرائمر خوشکونے کے بعد میں اس کو ریگ مل کر رہا ہوں تاکہ جو کچھرا مچھرا اور برگوش ساپ ہو جائے دیوار کلیر ہو جائے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ رہا اٹیلین کلر ایپل گرین اب میں اس کو پرائمر خوشکونے کے بعد دیواری کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں یہ بیس کی طور پر اپلائی کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنا ڈیزائن بنا سکیں یہ دیکھیں گوھر سے دیکھے گا دوستو یہ میں نے ایپل گرین کلر بنایا ہے آپ نے جو مرضی بنانا ہو وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں ہم دیوار کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں پرائمر سکنے کے بعد اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے یہ نہیں کہ پرائمر ابھی گلہ تو آپ نے اوپر سے کلر لگانا شروع کر دیا نہیں ایسے نی ٹیکچر نہیں بنے گا خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں کوشش کیا کریں کہ ویڈیو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اب میں اس کو ایکول کر رہا ہوں مرابر کر رہا ہوں یہ یہ ہو گیا سکنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو گیا اس کے بعد وہی کلر پھر سپلائی کرنا ہے ہم نے تاکہ ہم اپنا ڈیزائن بنا سکیں یہ دیکھیں زگ زگ میں پوچھ سے لگا رہا ہوں موٹا موٹا مال بیچانا ہے تاکہ سکھ ہے نا اگر سک گیا تو ہمارا ڈیزائن نہیں بنے گا تو بھی سیم کلر ہو جائے گا جیسے کہ ہم آم کلر کرتے ہیں زگ زگ میں اس کو مال تھوڑا بھاری چھوڑ گئے لگا دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اور سے یہ دیکھیں یہ کلر دیکھیں یہ لگ گیا لگ گیا لگ گیا دیکھیں یہ لگ گیا اب یہ میں نے لگا دیا پھر کوئی آہستہ آہستہ برابر کر دینا ہے ہلکہ سے بلکل ہلکہ سے اب یہ یہ میں نے کر دیا اب یہ کلر میں نے بلکل ایکل ہو گیا اب یہ اس کے اوپر ہم ڈیزائن آپ کو بنا کے دکھائیں گے یہ رہا میرا گرمالہ یہ دیکھیں اور یہ کوٹن صاف کرنے کے لئے یہ اوپر یہ نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آگے پیچھے چلانے سے اس کے ایفیکٹ جو ہے نا وہ بازے ہوں گے کہیں لائٹ کہیں ڈارک کہیں لائٹ کہیں ڈارک اور گرمالے کو تب تک چلاتے رہنا ہے جب تک کہ مال بلکل پلین حالت میں نہ آجائے جیسا کہ شیشہ یہ گرمالے کو صاف کر لینا ہے زیادہ مال ہوتا ہوں صاف کرنے کے بعد آپ نے تب تک اس کو زمین پر مارتے رہنا ہے یعنی کہ دیوار پر جب تک آپ کا ٹیکچر فائنل نہ ہو مرش کے نشان بلکل ختم کر دینا ہے یہ دیکھیں نیچے مارنگ یہ الگ دیزائن ہے اوپر مارنگ الگ شیڑ ہے یہ دیکھیں اوپر نیچے دیکھیں یہ شیڑ دا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے مارنا ہے اور سیدھا ایسے پلس منس میں آگے پیچھے وہ مال دینا اپنے گرمالہ یہ دیکھیں یہ یہ بار بار میں اس لئے اس کو مار رہا ہوں گرمالے کو تاکہ ہمارا کلر بلکل وی ای پی طور پر خوشک ہو جائے اور ڈیزائن ہمارا واضح ہو سکے یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے لہرے بن گئی آپ کو دکھ رہی ہوں گی اور ایسے بھی ایسے بھی لہرے آپ کو دکھ رہی ہوں گی یہ دیکھیں اب یہ بلکل سمجھ لیں بلکل پلین ہو گیا یہ دیکھیں یہ کلاوڈنگ کلاوڈنگ سے آپ نے بنانی ہے جیسے ماربل میں ہوتے ہیں ایفیکٹ ویسے ہی ایفیکٹ ہم نے اس میں ڈال لیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیم کلر نہیں ہوتا ہے یعنی کہ سادہ کلر جو ہوتا ہے ویسے نہیں لگا اس میں آپ کو بادل سے نظر آئے گا یہ میں نے لگا دیا لگانے کے بعد کچھ اس طرح کا لکھائے گا یہ دیکھیں کہیں لائٹ ہے کہیں ڈارک ہے اوپر نیچے بادل بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کلر ایک ہی ہے یہ مت سمجھنا کہ کلر دو طرح کے ہیں لائٹ ڈارک ایک ہی کلر میں لائٹ ڈارک شیڈ ہیں کہ خود بہ خود ہی یہ سامنے سے اس کا اور ریزرٹ ڈا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے بعد فیانہ کرنے کے بعد اب یہ گولڈ کلر ہیں آپ نے بلکل گولڈ اور یہ کراس میں آپ نے اس کے اوپر لائنیں مار دینی ہے یہ میں جیسے لگا رہا ہوں اس کے اوپر میں جس کا جو مارنا چاہیں تو تعدد کرسکتے ہیں اس کے اوپر میں نے گولڈن کلر چ specialist کیا آپ جو بھی کرنا چاہیں کرسکتے ہیں اس پر گری بھی کرسکتے ہیں اور برون بھی کرسکتے ہیں ڈارک برون um نیچے کے زمین جو بھی رکھنا چاہیں ایک سکتے ہیں یہ ہے میں نے بورچ سے کہیں کہیں چھوڑ کے لگا دیئے یہ دیکھیں اب یہ برج کے نشان جو اب بعدے بلکل نظر آ رہی ہیں یہ لگیرین کو ختم کرنی ہے تاکہ ہمارا ٹیکچر کچھ اچھا سا بن جائے پتہ ترے کے ٹیکچر بنائے اب یہ گرمالے سے میں نے یہ دیکھیں گراس میں جیسے لگی ہوئے گیلے کے اوپر ہی آپ نے مارد دینا اس کو گمار دینا مکس کرنا یعنی کہ اب ایسے بھی گمار دینا ہے تاکہ برج سے لگایا ہے وہ نشان بلکل طور پر ختم ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ہمارا مال بھی بلکل خوشک ہو جانا چاہیے اور پلین ہو جانا چاہیے تب تک آپ نے اس کو دیزائن بناتے رہنا ہے اوپر نیچے اور مائنس پلس میں جیسے بھی یہ میں نے لگا دیا بننے کے بعد کچھ اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا لک یہ رہا یہ ہو گیا ہمارے ٹیکچر فینل تھانکیو گائز دیکھنے کا شکریہ میرے دوستو چینل کو فالو لازمی کریں تھانکس اللہ حافظ